دیکھیں میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں کورونا ہوا بہت سے لوگوں کو سیکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں اور وہ بلکل ٹھیک ہو گئے لیکن جو لوگ بہت درے ہوئے تھے جو لوگوں کو بہت در تھا اس بیماری میں ان کا انجام دوسرا ہوا محترم ناظرین اسلام علیکم آج کل کے جو حالات ہیں اس پس منظر میں میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں میں ڈاکٹر شاری ققیل چیف میریکل آفیسر ہوں علی گرمیسی انیورسٹی کا دیکھیں یہ جو کچھ بھی حالات ہیں تقریباً ڈیڑھ سال اس کو ہو گیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اور اب ہم اس ڈیڑھ سال میں کافی کچھ سیکھ چکے ہیں اس بیماری کے بارے میں جان چکے ہیں اس بیماری سے کس طرح بچنا ہے احتیاطی تدابیر کیا ہیں اس بارے میں جان چکے ہیں بہت ساری طبی تحقیقات ہوئی ہیں اور اب پہلی جیسی صورتحال نہیں ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت لوگ اس سے ڈرے سہمے ہوئے ہیں بہت گھبرائے ہوئے ہیں دیکھیں بیماری اپنی جگہ ملیریا ہوتی ہے ٹائفائیڈ ہوتی ہے انفلنزا ہوتا ہے لیکن اگر آدمی اس سے خوف کھانے لگے تو یہ ڈبل بیماری بنتی ہے یہ دگنی محلک ہوتی ہے اس لئے میں آپ تمام حضرات سے یہ بتانا چاہوں گا طبی اعتبار سے بھی اگر کسی شخص کو کینسر بھی ہو جائے اور اس کی قوت مدافعت مضبوط ہے اس کی ویل پاور مضبوط ہے انسان اندر سے مضبوط ہے تو وہ کینسر اس کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جو اس آدمی کو پہنچائے گا جو بہت کمزور ہے جس کی ویل پاور بہت کمزور ہے جو ہر وقت درہ سے ہماریتا ہے آپ سب جانتے ہیں ہزاروں اس طرح کی سٹیڈیز ہیں جو ہی بتاتی ہیں کہ جب انسان اب بیٹ رہتا ہے پوزیٹیو رہتا ہے مصبت رہتا ہے اور چیزوں کو یہ سوچتا ہے کہ ہر چیز ہر کام ہر عمل جو ہو رہا ہے دنیا جیسے جس طرف جا رہی ہے یہ تمام چیز اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ کا حصہ ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تو جب آدمی اس طرح سے سوچتا ہے تو اس کو بیماری سے لڑنے میں مدد ملتی ہے اب ایک شخص ہے جو ہر وقت درہ سے ماہ ہے وہ سوچ رہا ہے کہ کہیں مجھے اس سے نقصان نہ ہو جائے کہیں یہ مجھے ہلاک نہ کر دے تو وہ کمزور سے کمزور بیماری یہاں تک کہ انفلونزا تک ملیریا اور ٹائفائٹ تک میں اس شخص کو موت ہو سکتی ہے یہ بہت بڑا سبق ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم ہر صورتحال کو نمٹنے کے لیے تیار رہیں اور درنے کی اور سہم رہنے کی کیا ضرورت ہے کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ پتہ بھی نہیں ہلتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی سانسیں مقرر کی جاتی ہیں یہ اسی وقت ہے ہو جاتا ہے کہ اسے کم مرنا ہے کیسے مرنا ہے کہاں مرنا ہے کیا ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ دس بیماری بھی مل کے انسان کو نہیں مار سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کیا ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ انسان کینسر اور کورونا سے نہیں مرتا بلکہ اللہ کے حکم سے مرتا ہے جب اس کا وقت آتا ہے جب ہم اس طرح سے سوچیں گے تو بیماری سے نمٹنے کا بیماری کے مقابلہ کرنے کا ہمارا نقطہ نظر بلکل دوسرا ہوگا دیکھیں میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں کورونا ہوا بہت سے لوگوں کو سیکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں اور وہ بلکل ٹھیک ہو گئے لیکن جو لوگ بہت درے ہوئے تھے جو لوگوں کو بہت در تھا وہ اس بیماری میں ان کا انجام دوسرا ہوا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آدمی اگر بلکل ٹھیک ہے تو موت سے بچ جائے گا میرے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ نقصان وہ لوگ زیادہ اٹھا رہے ہیں بیماری ان کی لمبی چلتی ہے بیماری میں نقصانات ان کو زیادہ ہوتے ہیں جو منفی سوچ رکھتے ہیں جو ڈرے سے ہمیں رہتے ہیں تو خدارہ میں آپ سے کہوں گا پلیز آپ ہستے کھلتے مسکراتے اس بیماری کا سامنا کیجئے چونکہ ایسے واقعات میرے سامنے ابھی حال کے دنوں میں آئے ہیں کہ گھر میں ایک کو کرونا ہوا دو کو کرونا ہوا تیسرے کا بیچارے کا ہرٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا جو بلکل ٹھیک تھا جسے کرونا نہیں ہوا تھا جسے کوئی بیماری نہیں تھی وہ صرف صدمے کی وجہ سے چل بسا ایک دو نہیں میں اپنے حلقے کے اندر ایسے دس بیس درجنوں کے سے جانتا ہوں جہاں لوگوں کا انتقال کسی بیماری سے نہیں بلکہ صرف صدمے ہی ہرٹ اٹیک سے ہوا تو یہ تو جانوں کا زیعہ ہو رہا ہے اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دیکھئے اب کرونا کے بارے میں ہم لوگ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں ہم لوگ زیادہ جانتے ہیں اس بیماری میں بخار نزلہ زکام اچنگ کچھ لوگوں کو ڈائریا کچھ لوگوں کو الٹی مختلف طریقے سے اب یہ بیماری آ رہی ہے پہلے ہم صرف نزلہ کھانسی زکام ہی کو سمجھتے تھے کچھ بھی ہے آپ نے ٹیسٹ کرا لیا یا ٹیسٹ نہیں بھی کرا پائے تو جیسے ہی آپ کو اس طرح کے کچھ علامات دیکھیں تو آپ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیجئے اور ڈاکٹر کی نیگے بانی کے اندر آپ اپنا علاج شروع کر دیجئے آپ کھاتے پیتے رہیے خوب پانی پیتے رہیے دن میں دو تین چار بار آپ بھپارہ کرتے رہیے اچھی غزائیں کھائیے ہائی پروٹین ڈائیٹ مرغن غزائیں نہیں ہائی پروٹین ڈائیٹ ڈال ہے راجمہ ہے چکن ہے فش ہے اور باقی جو کھڑا اور اس طرح کی چیزیں جن چیزوں سے آپ کھڑا بناتے ہیں وہ سب وہ کرتے رہیے دن میں دو بار تین بار ہارڈ ڈرنکس یعنی گرم مشروع بار بار پیجئے اور اپنے آپ کو مصبت رکھئے مضبوط رکھئے یہ سمجھ یہ کہ یہ بیماری ہے ہر بیماری آتی ہے اور چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس طرح سے اس بیماری کو لیں گے تو یقین کیجئے بہت زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا اور ہم اپنی بھی نگتاچ صحیح کر سکیں گے اور اپنے گھر کے افراد کی بھی نگتاچ کر سکیں گے گھر میں ایک اور دو کو اگر مان لیجئے کورونا کے علامات ہیں تو آپ ڈرئیے نہیں چونکہ آپ ان کو الگ کر دیجئے اور آپ الگ ہو جائیے گھر کے باقی ممبران جو صحت مند ہیں وہ الگ ہو جائیں ان کا خیال لکھئے ان سے بھاگئے نہیں ان کی خدمت کرئے ایک کمرے میں وہ الگ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیں اور وہیں پہ ان کے غزہ پہنچائیے دروازے کے باہر سٹول رکھے اس میں ان کا کھانا دیجئے ان کو چاہے جو جو چیز آپ دینی ہے وہ دیتے رہیے دو گز کا فاصلہ اور ماسک دیکھیں ماسک بھی مضبوط ماسک اس طرح کا اینڈ نائنٹی فائیو ماسک مضبوط ماسک یہ کپڑے کا ماسک ہے تو کم سے کم ڈبل ماسک آپ استعمال کریں بھیڑ بھاڑ کی جگہ قتن نہ جائیں مساجد کے اندر بھی اس بات کا خیال لکھیں پانچ چھے آدمی سے زیادہ سوشل ڈسٹینگسنگ سے کڑے ہوں اور اس سے زیادہ لوگ نہ ہوں گھروں میں نماز پڑھیں آج کل تو آپ جانتے ہیں کوئی حرج نہیں آپ مساجد میں پڑھیں یا گھروں میں پڑھیں برابر ہے اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے وبائی حالات کے اندر کہیں پہ بھی بھیڑی کھٹی مت ہونے دیجئے کہیں کیوں وغیرہ کے اندر کھڑا ہونا پڑے دوہ کیمس کی دکان پہ تو بھی ڈسٹینس اور فاصلہ بنا کر رکھئے بار بار ہاتھ کو دھوتے رہیے گرم مشروبات کا زیادہ استعمال کرئے گھر سے بلا ضرورت بلکل بلکل مت نکل لئے بلکل مت نکل لئے جو آپ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیلے وارے آپ کے گھروں کے سامنے تک آتے ہیں آپ کے گھر تک سامان پہنچا رہے ہیں کوشش کیجئے کہ آپ انہی سے سامان خریدیں سبزی پھل وغیرہ آپ کو خریدنے ہیں باہر نکلنے سے حد تل امکان بریس کیجئے اللہ یہ کہ بہت لازمی ہو جائے اگر ہم اس طرح کریں گے انشاءاللہ تو ہم اس بیماری سے بڑی آسانی کے سے نوردازمہ ہو سکتے ہیں اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اپنے گھر کے افراد کو محفوظ بنا سکتے ہیں محفوظ رکھ سکتے ہیں محفوظ رکھ سکتے ہیں